سٹرو کے ساتھ ریڈیائٹر فکس کرے پھر سٹرو کو بھی استعمال کرے اور ریڈیائٹر کے ذریعے گرم پانی بھی حاصل کرے ویلکم دوستو نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کی ویڈیو میں دوستو ہم بتائیں گے کہ آپ کو کس طرح آپ سٹرو کو یوز کر کے سیم ٹائم پر سٹرو کے ہی آگ سے آپ دوسرا کام بھی لے سکتے ہیں پانی گرم کرنے کا کام بھی لے سکتے ہیں دوستو اس پروجیکٹ میں آپ کو ایک کار ریڈیائٹر کی ضرورت پڑے گی ہمیں بھی ایک یوز ریڈیائٹر ملا جو کہ تقریبا 300 روپیز میں ہم نے حاصل گیا آپ بھی اس کو تقریبا 300 سے 500 روپیز تک میں حاصل کر سکتے ہیں بس آپ کو دیان رکھنا چاہیے کہ ریڈیائٹر کے پائپس میں کوئی مسئلہ نہ ہو اور اس کے علاوہ لیکیج کا کوئی مسئلہ نہ ہو ان دو مسئلہ کے سوا ریڈیائٹر جو ہے اول یا نیو کا کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کسی بھی ریڈیائٹر سے یہ پروجیکٹ بنا سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو پر کام شروع کرتے ہیں پروجیکٹ بناتے ہیں اور ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ پروجیکٹ بنتا ہے اور کس طرح یہ کام کرتا ہے موسیقی موسیقی مٹی اور انٹو کے ذریعے ہم نے بنایا ایک سٹو پر سٹو کے پچھلے حصے میں ہم نے ایک ریڈیائٹر فکس کیا جب ہم سٹو میں آگ دگائیں گے تو آگ کا ٹیمپریچر پیچھے ریڈیائٹر پر پڑے گا پھر ریڈیائٹر کے اوپر ہم نے جو ہول دے رکھا ہے اس ہول کے ذریعے جو دعائے وہ آگ ہو جائے گا یہاں ہم نے ریڈیائٹر میں ایک نلکی فکس کی ہے تاکہ ہم جو گرم پانی ہے ان کا استعمال بھی ہم کر سکے اور یہ ریڈیائٹر کے اوپر سے ہم نے تھوڑے فاصلے پر ایک ڈروم فٹ کیا ہے ڈروم میں جب ہم پانی ڈالیں گے تو ڈروم کا پانی سپائپ کے ذریعے ریڈیائٹر میں سٹور ہو جائے گا تو چونکہ سٹو کے نیچے سے پھر جو آگ ہے اس کا ٹیمپریچر ریڈیائٹر پر پڑ رہا ہے لہٰذا پانی کی گرم ہونے کا جو پروسس ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا تو آئیے دوستو چیک کرتے ہیں سٹرو کا اپنا کام بھی کیسے ہوتا ہے اور اس کے علاوہ پانی گرم کرنے کا جو پروجیکٹ جو آئیڈیا ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے موسیقی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ریڈیائٹر سے نلکی کے ذریعے جو پانی آؤٹ آ رہا ہے ان اس کا ٹیمپریچر جو ہے ان پانی کا وہ بہت گرم ہے ترمومیٹر کے ذریعے آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ پانی کا ٹیمپریچر انتہائی ہائی ہے یہ بہت گرم پانی ہے آگ کا ٹیمپریچر جو ہے وہ پیچھے فکسٹ ریڈیائٹر پر پڑ رہا ہے چونکہ ریڈیائٹر میں پانی سٹور ہے تو اس ٹیمپریچر کی وجہ سے جو سٹور پانی ہے وہ گرم ہو جاتا ہے اور اوپر جو ہم نے ہول دے رکھا ہے اس کے ذریعے جو دھوان آگ کا ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے اس طرح ہم نے جو یہ پروجیکٹ بنایا اسے ہم نے ایک وقت میں دو کام لیایا یعنی ایک تو سٹھو کا کام تھا جو کہ کچھ کھانا وغیرہ پکانا اس کے علاوہ جو ریڈیائٹر فکس کیا ہم نے تو آگ کے ٹیمپریچر سے ریڈیائٹر پر وہ ٹیمپریچر پڑتا رہا اور ریڈیائٹر میں سٹور پانی جو ہے وہ گرم ہوتا گیا ہم نے سیم ٹائم پر دو کام کیا کچھ کھانا بھی پکایا اور اس کے علاوہ گرم پانی بھی اسی آگ سے حاصل کیا سیم ٹائم پر اسی لگے آگ سے یہ گرم پانی حاصل کیا یہ ہمارا پروجیکٹ تھا دوستو یہ جو آٹ آف سیٹی ایریاز ہے جو بیزرٹ ٹائپ ایریاز ہیں ان میں یہ پروجیکٹ انتہائی کا آرامہ دیں انتہائی یوسفل پروجیکٹ ہے وہ یہ انتہائی آسانی کے ساتھ اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ فیزیکلی جو ہے وہ ٹرائ کر سکتے ہیں ہماری آئیڈیا آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمیں اپنا سپورٹ کیجئے ہم نئی نئی آئیڈیا کے ساتھ نئی نئی یوسفل پروجیکٹ کے ساتھ آپ کو اگلی ویڈیوز میں ملیں گے